بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا موضوع رمضان اور قرآن ہے صحیح بخاری میں امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت ذکر فرمائی ہے وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُنُ فِي رَمَضَانِ حِنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلِ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانِ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ اس میں جو قرآن سے متعلق جملہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات کو تشریف لاتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہنہ وہ مہنہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا انہا انزلناہ فی لیلت القدر ہم نے قرآن کریم کو لیلت القدر میں نازل کیا جو رمضان میں آتی ہے یعنی قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی رمضان میں اور رمضان کی لیلت القدر میں نازل ہوا اور پھر آسمان دنیا سے رفتہ رفتہ بقدر ضرورت تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا تو قرآن کریم کو خاص مناسبت ہے رمضان سے بلکہ اس سے پہلے جو کتب تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف وہ رمضان میں نازل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو وہ رمضان میں نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور پر بلایا گیا اور آپ کو ایک مہینے کے گویا اعتقاف کا حکم دیا گیا اور اس میں روزے کا حکم بھی تھا پھر دس دن کا اضافہ کر کے اسے چالیس دن بنایا گیا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور خلوت کا حکم دیا گیا تو اس سے بہت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو روزے سے اور رمضان سے خاص مناسبت ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم سے لے کر اسلاف آئمہ مجتہین دین اور اولیاء اللہ کا بہت رمضان میں قرآن کریم سے شغف رہا حضرت عثمان چار حضرات ایسے ہیں کہ جو ایک رکت میں قرآن کریم ختم کرتے تھے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مایاناس شاگردو میں سے ہیں اور سراج الامہ امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ چار حضراتیں جو ایک رکت میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور امام صاحب کا تو معمول رمضان میں یہ تھا کہ وہ دن اور رات میں دو قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور عید کی رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے عید کے دن کو ایک ختم کرتے تھے تو گویا پورے رمضان میں عید کے دن کو ملا کر باسٹھ قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ ساٹھ قرآن ختم کرتے تھے ایک دن میں اور ایک رات میں امام احمد ابن حمر رحمہ اللہ تعالی کوڑے لگنے کے بعد کمزوری ہو گئی اسی سال کے قریب عمر تھی لیکن اس کے باوجود دن رات میں ڈیڑھ سو رکتیں پڑھتے نوافل کی اور ہر سات دنوں میں قرآن کریم ختم کرتے اور ہر سات راتوں میں قرآن کریم ختم کرتے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب رمضان آتا تھا تو حدیث کی تدریس اور باقی مشغولیات ترک کر کے بس قرآن کریم کی تلاوت ہی کو اوڑنا بشونہ بنا لیتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا رمضان میں معمول یہ تھا کہ روزانہ دن میں ایک قرآن کریم ختم کرتے اور ہر تین راتوں میں ایک قرآن کریم ختم کرتے یعنی روزانہ ایک تہائی قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اور ایک قرآن کریم تراوی کی نماز میں پڑھ کر ختم کرتے ہر رکت میں بیس بیس آیات تلاوت فرماتے تو اس طریقے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رمضان میں اکتالیس قرآن کریم ختم کرتے ایک اور بزرگیں ابو بکر بن عباس رحمہ اللہ تعالی جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن رونے لگیں تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں روتی ہو مکان کے اس حصے میں میں نے اٹھارہ ہزار قرآن کریم ختم کیے ہیں اور چالیس سال تک ہر رات میں قرآن کریم ختم فرماتے رہے ولید بن عبد الملک اگرچہ اس کا ظلم و ستم بھی مشہور ہے لیکن قرآن کریم سے بھی اس کا شغف بہت تھا اور ہر تین دن میں وہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور رمضان میں وہ سترہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے مامون الرشید جو بہت علم دوست خلیفہ تھے اگرچہ خلق قرآن کے فتنے سے متاثر ہوئے اور ان کے دور میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کو کافی آزمائشوں سے گزرنا پڑا لیکن قرآن کریم سے بہت لگاؤ تھا اور رمضان میں تین تیس قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے ایسے سیکڑوں ہزاروں قصے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کو اولیاء اللہ کو اہل علم کو قرآن کریم سے کتنا تعلق بڑھ جاتا تھا رمضان میں آخری دور میں عزر شیخ الادیس رحمہ اللہ تعالی عزرت مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ تعالی گزرے ہیں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ تیرہ سو اٹیس سے رمضان میں روزانہ قرآن کریم ختم کرنا شروع کیا اور تیرہ سو اسی تک یہ معمول رہا یعنی کوئی بیالیس سال بلکہ بعض عزرات کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی یہ معمول جاری رہا کہ روزانہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور ان کے ہاں رمضان میں تو اور تلاوت کے سوا کوئی اور مشغولیت ہوتی ہی نہیں تھی معمول کے اذکار کرتے تھے اور بس تلاوت میں مشغول لیتے تھے ایک دفعہ ان کے اقارب میں سے ایک حکیم صاحب ملنے کے لیے آئے زہر سے پہلے آئے تو کہا تلاوت کر رہے ہیں زہر کی نماز میں ملنے کی کوشش کی تو ملاقات نہیں ہو سکی کہ عزرت نماز پڑھ کر فوراں روانہ ہو گئے اور اسی طرح جب شام ہونے لگی افطار کا وقت قریب آیا تو زبردستی دروازے کے اندر گسے اور کہا کہ عزرت یہ رمضان ہم پر بھی الحمدللہ آتا ہے لیکن یوں بخار کی طرح نہیں آتا تو یہ بزرگوں کا معمول تھا اور شیخ العدیس رحمہ اللہ تعالی کی دادی وہ عام حالات میں بھی عام دنوں میں بھی ہر سات دن میں قرآن کریم ختم کیا کرتی تھی اور رمضان میں چالیس پارے روزانہ تلاوت کا معمول تھا عزرت شیخ العدیس رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین گھر کے کام کاج کے ساتھ پندرہ بیس پارے روزانہ تلاوت کر لیا کرتی تھی اس دور میں بھی ایسے بعض احباب موجود ہیں کہ جو رمضان میں روزانہ قرآن کریم ختم کرتے ہیں تو سب کو کوشش کرنی چاہیے پورا قرآن ختم نہ ہو تو آدھا ہو جائے دس پارے ہو جائیں پانچ پارے ہو جائیں جتنا زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکتی ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين